ابھی ہم بات کرتے ہیں میرہ آف ڈسپرشن کی ٹائپس کے ریلیٹڈ چیپٹر نمبر فور ہے میرہ آف ڈسپرشن اس کی بیسیکلی دو ٹائپس ہیں ایک ہوتا ہے ایبسلیوٹ میرز اور دوسری ہے ریلیٹیو میرز ایبسلیوٹ میرز کیا ہوتی ہیں ایبسلیوٹ میرز کے اندر بیسیکلی جتنا بھی جتنی بھی اس کے آنسرز آتے ہیں یا جتنی بھی اس کی ٹائپس ہیں ان کے جو آنسرز آتے ہیں وہ یونٹ کے ساتھ آتے ہیں لیکن جو ریلیٹیو میر ہے اس کے اندر یونٹ نہیں آتا وہ ریشو کی فارم میں ہوتے ہیں اور جو یونٹ ہے وہ آپس میں کینسل اوٹ ہو جاتے ہیں تو ابھی ہم بات کرتے ہیں ایبسلیوٹ میرز کونسی ہیں پھر ہم نیکس لیکچرز کے اندر اس کو یہ بھی دیکھیں گے کہ کونسی جو ایبسلیوٹ میر ہے اس کو فائنڈ کرنے کا میتھڈ کیا ہے اور کونسی ایبسلیوٹ میر جو ہے وہ سب سے بہتر ہے کونسی جو ہے اس کے اوپر سے ہم سب سے دردہ بروسہ کر سکتے ہیں اسی طرح ہم ان کی جو ریلیٹیو میرز ہیں ان کے اوپر بھی ساتھ ساتھ ڈسکشن کریں گے اور میں آپ کو یہ بھی سمجھا ہوں گا کہ ان کو ہم ریشو کیوں کہتے ہیں اور یہ یونٹ کے ساتھ کیوں نہیں آتی ہیں تو ابھی ہم سب سے پہلے پھر بات کرتے ہیں ایبسلیوٹ میرز کی ایبسلیوٹ میرز کی بیسکلی پانچ ٹائپس ہیں جس طرح آپ کی مین کی یا ایوریج کی پانچ ٹائپس ہی مجرہ لوکیشن جو آپ نے تھرڈ چپٹ پڑھا اس کے درہا آپ نے پانچ ٹائپس پڑھنی تھی الیتمیٹک میر، جیومیٹرک میر، ہرمانک میر، میڈین، اینڈ، مار اسی طرح جو ایبسلیوٹ میر ہے آپ کا اس کی بھی پانچ ٹائپس ہیں پہلی جو اس کی ٹائپ ہے وہ ہے رینج یہاں پہ لکھ لیتے ہیں رینج نیکسٹ جو اس کی ٹائپ ہے اس کا نام ہے کوارٹائل ڈیوییشن کیو ڈی ہم اس کو بولتے ہیں یا پھر اس کا ایک دوسرا نام ہے سیمی انٹر کوارٹائل رینج ہم اس کو سیمی انٹر کوارٹائل رینج کے نام سے بھی بلا سکتے ہیں اسی طرح اس کی جو تھرڈ ٹائپ ہے وہ ہے مین ڈیوییشن اسی طرح اس کی فورٹس ٹائپ ہے ویریئنس اور لاسٹ پہ یہ آتا ہے سٹینڈر ڈیویشن تو یہ اس کی پانچ ٹائپس ہیں ان کے بارے میں ہمیں مزید جو نیکس لیکسز ہمارے آئیں گے اس کے اندر ہم ان تمام جو ٹائپس ہیں ان کو تفصیل سے پڑھیں گے اسی طرح اگر ہم بات کرتے ہیں ریلیڈیو میجرمنٹس کی دیکھیں اگر میر پاس یہاں پر رینج ہے تو رینج کی جو ریلیڈیو میجر ہے وہ ہوگی کوفیشنٹ آف رینج یعنی ان کے کوفیشنٹ سامنے ہاں پر فائنڈ کرنے ہیں تو اگر رینج ہے تو اس کی طرح ہم لکھیں گے کوفیشنٹ آف رینج اسی طرح اگر میرے پاس ہے یہ فرسٹ ہے اس کا اور یہ سیکنڈ کوارٹائل ڈیویشن ہے تو یہ ہوگا کوفیشنٹ آف کوارٹائل ڈیویشن اسی طرح میڈین ہے میڈ ڈیویشن ہے تو یہاں پر ہم لکھیں گے کوفیشنٹ آف میڈ ڈیویشن اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں ویرینج اور سٹینڈ ڈیویشن جو ہیں یہ سیم مجرد ہیں ٹھیک ہے جنہی اگر آپ ویرینج کا انڈر روٹ لیتے ہیں اس کا سکوئر روٹ لے لیتے ہیں ویرینج کا تو آپ کے پاس سٹینڈ ڈیویشن آ جاتا ہے اس کی میں ریزن بھی بتاؤں گا کہ ویرینج آپ کیوں فائنڈ کرتے ہیں اگر یہ دونوں سیم چیزیں ہیں ہم دریکٹ سٹینڈ ڈیویشن ہی کیوں نہیں فائنڈ کرتے تو اس کی ریزن بھی میں آپ کو نیکس لیکشن کے اندر بتاؤں گا تو ان دونوں کی جو ویریشن ہے ریلیٹیو میجرمنٹس ہے وہ سیم ہوتی ہے یعنی یہ فورت ہے کوفیشنٹ آف ویریشن جس کو ہم موسلی سی وی کے نام سے لکھتے ہیں اور یہ بہت فیمس ہے اکثر جو پیپر کے اندر کوسن آتے ہیں اس ٹیکٹر میں تو وہ آتے ہیں یا پھر آپ کے پاس کوفیشنٹ آف ویریشن کو فائنڈ کرنے کے یا پھر ویرینس کو فائنڈ کرنے کے یا پھر سٹینڈ ڈیویشن کو فائنڈ کرنے کے